اس کا حساب دینا پڑے گا بس میں تو جو ڈاک صاحب کہہ رہا ہوں یہی ہے کہ پہلے آپ یہ احساس پیدا کریں اب ہوا یہ ہے کہ ہم سارے بیماری کو تو دیکھ رہا ہے کہ مریض ہو گئی امت مر یہ سوچ نہیں ہوئی کیوں کار وہاں کے دل سے احساس زیان جاتا ہے یہ احساس پیدا ہو جائے اور کچھ سوچنے والے سوچنے لگے اور اس کے عراج کی فکر کریں ساری دنیا نہیں پہلے ٹھیک ہوتی کچھ لوگ جب اس کام پر لگ جاتے ہیں وہ دوسروں کو متصر کرتے ہیں ان کے اندر ایک لگن پیدا ہو جاتی ہے وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے کہ امت برباد ہو رہی ہے میرے رسول کا نام دینے والے ذلیل ہو رہا ہے ان کا کچھ عراج کیا جائے تو اب خطبہ جمعہ جو ہے اس کے لیے سب سے پہلا ظلم جس سے بنا ہوئی وہ تو یہی ہوا کہ جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی رہے مسلمان ہی نماز بھی پڑھتے رہے اب یہ کیا کہ محلوم نماز پر نہیں شروع کر دی مسجد میں جانے سے رک گئے پہلا ظلم بادشاہوں نے یہ کیا کہ نماز پر رہے ہیں مر جمعات وہاں اکرانی شروع کر دی لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہو گیا عوام کے کہ اگر نماز اتنی آلہ سے ہوتی تو خلیفہ وقت نہ آتا پہلے آتا تھا جماعت خود کراتا تھا بے قدری ہونی شروع پھر آہستہ تھا چھوٹی تھی نعبت یہاں تک پہنچتی کہ پھر مسجد میں جائے ان کو چلانے کے لیے انہوں نے کہا ہمیں یار کوئی دلچسپی نہیں ہم گورنر جو ہے یہ ڈی سی پہلے یہ خطبہ جمعہ دیتے تھے امام ابو نیفر احمد اللہ علیہ اسی لئے کہتے نا کہ سلطان خود حاضر ہو یا اس کا مکرکیہ نائب ورنہ جمعہ کی نماز اسی لئے بیچاروں نے بعد میں فتلہ سے دیا کہ جمعہ نہیں اب دنیا میں ہو رہا جو اسلامی جمعہ صاحب ختم ہو چکا نہ سلطان نہ مراد آتا ہے نہ اس کے نائب آتے ہیں یہ ہیں بیچارے بے باس معلومیوں کی باتیں انہوں نے پھر اچھاتے زور کا حکم دے بھی کہ جمعہ کی نماز کے بعد چار فرز زور کے پڑھ لیا کرو شاید ہماری زور ہی ہو جائے ورنہ یہ کیا جمعہ ہے وہ وقار نارا جمعہ کا کہ امیر المومین خود آتا تھا اور یہ جمعہ جو حج کے موقع پر آپ دے سے نابینا علماتہ خطبہ دیتا اس طرح کی ضلط ہو سکتی تھی عرفات کے خطبہ رسول اللہ خود ہوتے تھے وہ نہیں تھے خلیفہ تل مسلمین آتے تھے ان کے گورنر حاضر ہوتے تھے اور عوام سے کہا جاتا جس کو کچھ کہتا ہے اس مجمع میں بیان کرو اور خلیفہ کہتا ہے میں قصاص لے کروں گا ان گورنوں سے یہیں بدلہ لے کروں گا مسلمانوں کا ہی چماعہ پڑھا وہ رونک نہیں رہی اب رسمِ اعظام تو رہ گئی روحِ بلالی نہ لیں سچ پوچھیں جمعہ کیا حاج کیا ہماری عیدیں کیا یہ صرف دواج ہے جو ہم پورا کرتے ہیں کہاں تھا کہ آگے آگے نیدہ جا رہا ہے پیچھے امیر المومین ہے پیچھے فوج ہیں اللہ ہوت پر کنارے لگتے جا رہا ہے کھلے میدان میں عید ہو رہی پوری دنیا دیکھتی تھی مسلمانوں کی شاکر اب کچھ نہیں مرے ہوئے ہیں ہم ایک مردہ لاش کو سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں کہ اسلام ہے اسلام ہے اسلام اپنے اثر رنگ میں نہیں رہا اس کے لئے فکر پیدا ہو جائے نا کچھ بندے پڑھنا شروع کر دیں سوچنا شروع کر دیں اور پھر دوسرے کو ہم خیال بننا شروع کر دیں تو شاید اللہ تعالی کوئی پھر وہ نشہ سے ثانیہ کا انتظام کر دیں دوبارہ یہ امت اٹھے اٹھے گی ضرور یہ آپ یقین دانے جیسے میں بول رہا ہوں اس میں شک نہیں اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا بلکل اس میں رائی شک نہیں کہ قیامت آنے سے پہلے یہ زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی مشرق سے مغرب تک ورلڈ سٹیٹ جو ہوگی وہ اسلام کی ہوگی سارے لوگ یا مسلم ہوں گے یا یہ امریکہ اور رشی آجام بے ذلِ ذریع یہ ہمارے ماتحد ہو کر ذمین ریعہ بن کر رہیں گے اور اسلام ان کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا گا مگر حکومت نہیں ان کی ہوگی یہ دور جو ہے اس کی حضور نے خبر دی متواتر حدیثوں میں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو اس دور میں ہمیں رہبر نصیب ہوگا لیڈر آل امام المحلی یہ نام نہیں کسی کا کہ کوئی اٹھے اور انگریزوں کے دور میں میڈی بنے ربعہ میں مقام بنا لے اور ساری عمر تبلیغ یہ کرتا رہے کہ انگریزی حکومت کی غلامی کرنا دین ہے اور مہدی تو آئے گا ان لوگوں کی حکومتوں کا ٹختہ اٹھنے کے لیے اسلام کی حکومت قیام کرنے کے لیے اس کی اپنی حکومت ہوگی مشرح آل امام لیڈر المہدی حضایت یافتہ ایک ایسا رہبر ملے گا جس میں اتنا ایمان ہوگا طاقت ہوگی لوگوں کو جگھائے گا کہ مسلمان اٹھیں گے اور پوری دنیا پر اچھا دیں اللہ کے رسول نے فرمایا بالوں کا بنا ہوا خیمہ ہو یا مٹی کا بنا ہوا گاڑ ہو وہ بھی نہیں رہیں گے جس میں اسلام نہیں داخل ہو جائے گا یا عزت سے لوگ اس کو قبول کریں گے مسلم ہو جائیں گے یا ذریر ہو کر رہا بن کر رہیں گے جھنڈا اسلام کا لہر آئے گا تو وقت تو وہ آئے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسے بندے پیدا کر دے گا لوگ کے دنے مگر یہ احساس تازہ کرنے کی ضرور چھوٹے چھوٹے مصروں کی بھی جائے نا ذنوں میں اتارے ہیں آپ بچوں کے بھی خود اپنے بھی کہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے سوچیں جس کے لیے پہلے کہ خود ہم اسلام تو آپ سٹیڈی کریں نا کہ اسلام اصل ہے کیا پھر جہاں تک ہمارے بس میں ہے اس پر خود امر کریں انشاءاللہ پھر اللہ معافظ فرمائے گا ہم بھی ذرا واضح کرتے چلیں نہیں ہم بھی نہیں پڑتے مگر میں نے بتایا کہ بیچارے اتنے مجبور ہو گئے امام کہ ایک طرف تو یہ شرط جو تھی کہ سلطان یا اس کا نائب اس کو خطبہ دینا سی اللہ کے حصول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ خطبہ جمع یا امیر دے یا معمور دے یا تیسرے ہم ہیں مولوی جن کے بارے کا مختال یہ صرف علم کی نماز کر رہے ہیں ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں بھر پڑھ بیٹھیں یہ ہاتھ میں وقت کا کام ہے وہ آئے یا اس کے نائب ہے وہ سے چھوڑ گئے اب بیچارے علماء نے پھر یہ کیا کہ چلو بور یہ آتے تھوڑا بات تو یہ طریقہ جاری رہا یہ بھی اچھا کیا ورنہ مٹی جاتا اور اسی طرح یہ تھا کہ ایک شہر میں ایک سے زیادہ جمعہ نہیں ہونے تھی یہ بھی جین تھا ایسے ہی ہوتا تھا مدینہ تو رسول میں چنی مسجد چنی مکہ میں کہاں جمع ہوتا تھا سب کو آنا پڑتا تھا مسجد نبی میں اور امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک یہ فتوہ دیا کہ اگر کوئی آدمی نماز جمعہ پڑھ کر مغرب سے پہلے اپنے گھر واپس جا سکتا اتنے میل وہاں کے لوگ ایک مرکز میں آئے ایک مرکز بنایا جائے مسجد جو بڑی جہاں نو دستہ سنجیل کے لوگ آئے اور شیعہ فقہ میں بھی اسی لئے کہتے ہیں کہ ایک فرسک جو ہے نا ساڑھے تین میل کے اندر تو ساڑھے مسلمانوں کے ایک جگہ دماغ ہونا چاہیے اب وہ بھی بات نہ رہی ایک شہر میں کہی کہ جمعہ بلکہ ایک محلے میں کہی کہ جمعہ یہ جمعہ رہا کچھ نہیں دین کا حلیہ ہی بگان دیا صرف ایک لاش ہے جس کو ہم اٹھائے پھرسے ہیں اور کہتے ہیں یہ غالب کیوں نہیں آتا وہ غالب دین آئے گا یہ آپ کا بنایا ہوا جو مرسنی مذہبہ یہ نہیں آئے گا اس میں تو جان ہی کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کو پساند قبول ہی نہیں کر سکتا کہ یہ اسلام ہے رسمیں رویتیں ہیں جن کو لیے پھٹکیں